موسیقی اسلام علیکم لیسنرز شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا با برکت نام لے کر جو انتہائی آلی رتبہ اور پوہر جلیل القدر ہے آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں نے اپنے چینل کا نیم چینج کر دیا چونکہ اب سکیری اردو ٹیلز کے نیم سے ہے اور آپ سب لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف یہ خوفناک کہانی عمران نے شیئر کی ہے عمران کہتے ہیں کہ میں ریاست بھاولپور کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں اپنے گاؤں کا نیم منشن نہیں کروں گا لیکن آپ کے ساتھ ایک سچا پرسرار واقعہ شیئر کروں گا جو کہ میرے مامو کی زنگی میں پیش آیا ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم لوگوں کی زمینیں ہیں اور میرے مامو کی جوانی کا یہ واقعہ ہے اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کہتے ہیں کہ میرے مامو کی ایک دفعہ پانی لگانے کی باری تھی اور وہ اپنی باری پر چلے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ چودویں کی رات لگتی تھی چاند کی تیرہ یا چودہ کی رات ہوگی اور چاند پوری طریقے سے چمک رہا تھا اس قدر روشن تھا کہ جو گاؤں کے وہ روڈ سڑکیں فصلوں کی طرف جانے کا علاقہ تھا وہ سارا روشن تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں بلکل سنسان وہ جگہ تھی رات تقریباً دھائی سے تین بجے میری آنکھ کھلی اور میری باری تھی اور میں اپنی باری پر چلا گیا ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں چلتا جا رہا تھا گہری خاموشی تھی بلکل سناٹا کوئی بندہ نہیں تھا سوائے میرے اور میرے اللہ کی ذات کے اچانک سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی عورت کی کہکہ لگانے کی آواز آئی ہے اور آواز بھی مجھے میرے پچھلی سائٹ سے آئی ہے یعنی میری بیک سائٹ سے وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے اس کو سرسر اپنا وہم سمجھا کہ اتنی شدید خاموشی میں کوئی چیز اگر حرکت کر رہی ہے تو شاید یہ اس کی آواز ہے ہوا کے چلنے کی آواز ہے فصلے ہیں اٹھ گرد تو کچھ ایسا ویسا ہو سکتا ہے اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے عورت کے کہکے کی آواز آئی تو اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ میرے پیچھے کسی عورت کے قدموں کی یعنی اس نے پیروں میں پازیب ڈالی ہے یہ آواز آئی اور اب وہ آواز وہ سلسل میرے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی ہے میں نے کچھ دیر میں رکا اور میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا خیر اس کے بعد وہ آواز بند ہو گئی میں نے اپنے زمینوں کو پانی وغیرہ لگایا اور اس طرح مجھے صبح ہو گئی اور میں اپنے گھر واپس چلا گیا نیکس ڈی بھی چونکہ میری باری تھی مجھے اب وہ چیز بہت زیادہ الجن کا شکار کری تھی کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو کہ کل رات میرے پیچھے تھی کبھی وہم سمجھ رہا تھا کبھی حقیقت سمجھ رہا تھا اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے باتا نہیں کیا کسی چیز نے میرے دماغ میں ڈالا اور میں اپنی زمینوں کی طرف دوپہر کے ٹائم چلا گیا میں دوپہر کے ٹائم گیا ہر چیز بالکل ٹھیک تھی اور اس دن بھی رات کو میری ہی باری تھی پانی کی میں ترخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا شدید گرمی تھی مجھے اچانک سے میری چھٹی سینس یا کچھ بھی وہ جو تھا مجھے یہ کچھ کہنے پر کوئی مجبور کر رہا تھا کہ جدر بیٹھے ہو اس جگہ کو کھودنا شروع کر دو مامو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ چیز وہ جگہ کھودنی شروع کر دی اور کھودتے کھودتے ان کے ہاتھ میں ایک صندوق آیا جو کہ بلکل بند تھا لوہے کا وہ صندوق بلکل پرانے زمانے کا تھا وہ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ پہلے ڈر بھی گئے اور کچھ حیران بھی تھے کہ آخر یہ جو چھٹی سینس کی آواز ہے یہ اتنی سچ کیسے ہو سکتی ہے انہوں نے ابھی اس صندوق کو کھولا نہیں تھا اور اس کو نکال لیا تھا بھائے اس کو باہر نکال کر وہ ساتھ گھر لے گئے اور چھپا کر اس کو اپنے ہی چار پائی کے نیچے انہوں نے رکھ دیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رات کو پھر میری بھاری تھی کہ میں پانی لگانے کے لیے چلا گیا اس تفاہ جب میں پانی لگانے کے لیے گیا تو مجھے دوبارہ اپنے پیچھے کہکے کی آواز آئی عورت کی اور پازے بوں کی آواز آئی میں نے پانی لگایا اور پانی لگاتے لگاتے ہیں اچانک مجھے فصلوں کے اندر بیچوں بیچ ایک بہت بڑا استہا ناغ نظر آیا ایک استہا سام تھا وہ جو کہ بہت بڑا تھا وہ بالکل کالی رنگت کا تھا آپ یقین نہیں کریں گے کہ عمران کہتے ہیں میرے ماموں نے کہا کہ وہ میری طرف اس طرح لپنے لگا تھا کہ جیسے انسان دوسرے انسان پر حملہ کرتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ میرے پیچھے اس طرح بھاگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری جان لے لے گا کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھی اور بھاگتا ہوا فصلوں سے باہر نکلا اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پیچھے سے پلٹ کے دیکھا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا کہتے ہیں میں فوراً اپنے گھر چلا گیا اور مجھے کافی شدید بخار تھا گھر والے مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے کہ تمہیں ہوا کیا ہے لیکن ان کو میں کوئی وجہ نہیں بتا رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حتیٰ کہ اپنی باری جو میری تھی میں نے وہ دن بھی چھوڑ دیئے کیونکہ میری حالت ہی نہیں تھی جانے کی ابھی وہ جو صندوق مجھے ملا تھا اسے کھولنے کی نوبت تو آئی نہیں تھی مجھے شدید بخار تھا اور بخار میری جان نہیں چھوڑا تھا میں رات کے ٹائم جب حاجت کے لیے باہر جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلتا تھا تو مجھے سہن میں وہی سامپ نظر آتا تھا جو کہ مجھے دیکھ کر میری طرف بھاگنے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں اپنے اوپر آیت القرصی کا حصار رکھتا تھا ہمیشہ سے میری عادت ہے وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتا اور میں فوراں کمرے میں چلا جاتا تھا ایون کے وہ کہتے ہیں کہ مامو کہتے ہیں میری دماغی حالت اب بلکل خراب ہونے لگی تھی مجھے یوں لگتا تھا کہ لٹرلی مجھے کوئی دورہ پڑ جائے گا کیونکہ میرا جو سر تھا وہ پھٹنے لگ جاتا تھا درد سے اور یہ لگتا تھا کہ مسلسل کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ایک گندی سمیل ہمیشہ مجھے اپنے ارد گرد آنے شروع ہو گئی لیکن دماغ اس طرف تو جاتا ہی نہیں تھا کہ جو چیز میں نے کھو دی ہے شاید اسی میں کوئی خرابی ہو اینی آہو کہ مامو کہتے ہیں کہ طبیعت زیادہ بگڑنے لگی گھر والے مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے کر گئے انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا کہ تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے کسی کی چیز کو نکالا ہے مامو کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا اور میں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کی چیز نہیں نکالی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی کی چیز لی ہے لیکن وہ اللہ والے ایک ہی بات کرتے تھے کہ تم نے کسی کی چیز لی ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ کچھ دن پہلے میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر میں جب دوپہر کے ٹائم گیا تو مجھے کوئی چیز فورس کرتی دی کہ اس چکا کو تم نیچے سے کھو دو اور اس سے کوئی چیز نکلے گی اور مجھے ایک صندوق ملا ہے اس کے مطالق میں نے ان اللہ والے جو وہ تھے آمل ان کو منع کر دیا کہ آ میرے گھر والوں کو کچھ نہ بتانا انہوں نے کہا کہ میرے حساب کتاب کے مطابق تم نے وہ جو بھی چیز نکالی ہے زمین سے وہ کسی اسے بھی مخلوق کا بسیرہ تھا اس چیز کی اوپر وہ اسی کی امانت ہے یا تو اس کی اوپر بندی ہوئی ہے اس کو اس کی اوپر رکھاو ہے امانت کے طور پر یا وہ اسی کی امانت ہے اس چیز کو واپس کر دو ورنہ وہ چیز تمہاری جان لے لے گی جتنی جلدی ہوتا ہے اس نیت کو ابھی بیٹھ کر کرو اور اس چیز کو اسی جگہ پر پہنچا دو مامو کہتے ہیں کہ میں جو کہ بہت زیادہ پریشان تھا اور میں نے دو سے تین دفعہ کوشش کی کہ میں اس صندوق کو اٹھا کر لے کر جاؤں جیسی میں اس صندوق کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا تو میرے سامنے وہی ازتہا ساں پا جاتا تھا اور وہ مجھے وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیتا تھا میں پھر ڈر کر اس چیز کو رکھ دیتا تھا ایک رات میں سو رہا تھا تو اچانک سے جو ونڈو تھی اس کے اوپر دستک ہوئی کوئی ونڈو کو نوک کر رہا تھا میں نے اٹھ کر دیکھا تو ایک عورت تھی جو کہ سیاہ لباس میں تھی اور وہ عورت مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس صندوق کو انہوں نے ایک جگہ بتائی وہ جو بھی مخلوق تھی اس جگہ پر پہنچا دو اگر تم یہ غلطی کرو گے کہ تم اس صندوق کو کھول لوگے تو میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو اور تمہاری بیوی کو اور تمہارے والدین کو مار دوں گی اگر تم اس کو نہیں کھولو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی عمران کہتے ہیں کہ مامو نے اسی ٹائم کہا کہ بہن میں تم سے معافی مانگتا ہوں میں تمہیں ابنی بہن کہہ رہا ہوں میں اسی غلطی نہیں کروں گا خدارہ تم میری جان چھوڑ دو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ چیز تمہاری ہے تو مجھے جہاں کہو گی میں اس چیز کو رکھ دوں گا لیکن مجھے باہر نکلنے کی محلت دو اور پھر اس کے بعد عمران کہتے ہیں کہ جو مامو تھے وہ اس کو اٹھا کر لے کر گئے وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اس باکس کو اٹھایا اس صندوق کو اٹھایا لوہے کا تھا وہ تو اس صندوق کے اٹھانے کے بعد میں نے اس کو پیچھے گاڑی میں جب رکھا تو مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہوا جب میں نے دیکھا تو گاڑی کے اندر وہ ہی ساپ موجود تھا جو کہ مجھے حیران اور درا دینے میں اس نے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی تھی اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ صندوق میں نے رکھا اور وہ جو راستہ اس عورت نے مجھے بتایا تھا میں اس راستے کی طرف گمزن ہوا تو مجھے بقاعدہ طور پر اپنی ہی گاڑی کی بیک سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی جو کہ وہی کالے لباس میں وہ عورت تھی لیکن میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا اس کی شکل کیسی ہے یا وہ رات والی عورت کی شکل کیسی تھی جس جگہ انہوں نے مجھے وہ صندوق اتارنے کا کہا میں اس جگہ اترا بقاعدہ طور پر اور میں نے اس صندوق کو ڈرتے ڈرتے اٹھایا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں پیچھے وہی مخلوق دوبارہ نہ ہو کہتے ہیں کہ میں اس کو اٹھا کر لے گیا اور اٹھا کر لے جانے کے بعد جس جگہ پر میں نے اس صندوق کو رکھا جو انہوں نے کہا تھا میں نے اس امانت کو پہنچا دیا پہنچانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی میں آ کر بیٹھا تو میرے سامنے وہی عورت میری ہی گاڑی کے قریب آئی اور مجھے آ کر کہتی کہ تم نے مجھے بہن کہا تھا اگر تم مجھے بہن نہ کہتے تو شاید میں تمہارے بچوں کو جان سے مار دیتی لیکن تم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تم نے اس صندوق کو ہماری امانت کو ہم تک پہنچا دیا آئندہ کبھی اس جگہ کا رخ دوبارہ نہ کرنا اور اس راجب تم نے کہہ کی کہ یہ آواز سنی تھی وہ میں ہی تھی میں اس جگہ پر بھی اپنا بسیرہ رکھتی ہوں دوبارہ اس خزانے کے متعلق کسی کو مت بتانا اسی ٹائم مامو اپنی جان چھلوا کر ادھر سے بھاگے اور دوبارہ ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن کچھ عرصے کے بعد مامو بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور پھر اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو گی تھی یہ کہانی تھی عمران کی جو کہ انہوں نے ریاست بھاولپور سے شیئر کی بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف یہ کہانی ہینا دورانی نے شیئر کی ہے ہینا کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں آپ کے ساتھ اپنی گھر کا اپنی زنگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ لاہور میں چھوٹے فلیٹ ٹائپ گھر بنے ہوئے ہیں کافی بند ہوتے ہیں وہ گھر تو ادھر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا چاہے فیملی تھوڑی ہے یا ساتھا لیکن وہ گھر اس قدر تنگ اور بند ہوتے ہیں دھوپ بھی اندر نہیں آتی تو ہم لوگوں کی جو سیڑھیوں کا دروازہ ہے سب سے اوپر والے فلور کا وہ ہم لوگ کھول دیتے تھے اور ایک مین ڈور تھا جو کہ چھوٹے سے ٹیرس کی طرف کھلتا ہے وہ ہم لوگوں کے بیڈ روم کی بیڈ روم کے ہی طرف وہ دروازہ تھا اس کو بھی ہم کھول دیتے تھے ٹیرس سے اور اوپر والے سیڑھیوں سے کچھ گھر میں ہوا بغیرہ کا سسٹم رہتا تھا اور دل نہیں گھبراتا تھا وہ کہتی ہے کہ گرمی بہت شدید تھی گرمیوں کے دن تھے تو ایک دن اس طرح ہوا کہ میرے ہزبنڈ نے اوپر والا سٹیرز کا دروازہ کھول دیا تاکہ جو نیچے ٹی وی لانچ کا محولہ وہ کچھ ٹھیک رہے ہوا کراس ہوتی رہے میرے ہزبنڈ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلے گئے ان کو کوئی کام تھا وہ ادھر چلے گئے اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ رات ساڑھے گیارہ بچے کا ٹائم تھا بچے سو گئے تھے تو مجھے کافی اکیلے در لگ رہا تھا کہ اوپر سے کوئی چور وغیرہ نہ آج ہے کیونکہ ساری یہ نیا ٹاؤن بناوا تھا جہاں پر ہم لوگوں نے یہ گھر لیا ہے اور اس کے ساتھ جو دو گھر تھے وہ بلکل خالی تھے تو میں ڈر رہی تھی کافی کہ کہیں کوئی چور وغیرہ نہ آج ہے وہ کہتی ہیں کہ میں اوپر بہت زیادہ اندھیرہ تھا سیڑھیوں میں بھی اوپر چھت پر بھی گہرا اندھیرہ تھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے ہاف سٹیرز جب میں اوپر گئی ہوں اور باقی سٹیرز کی طرف چھت کی طرف اب اوپر جانے لگی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرا دل اس طرح نہ تھا کہ شاید ہلک سے باہر نکل آئے گا میں نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت جو کہ لڑ کھڑا کر چل رہی تھی اور اس نے اپنی ٹانگوں کی اوپر اور ایک ہاتھ ایک بازو اپنی کمر پر رکھا تھا اور وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتی ہو جا رہی تھی وہ کہتی ہیں کہ میری زور دار چیخ نکلی اور اس طرح میری دل کی کیا حالت تھی وہ الفاظ میں بیان آج تک نہیں کر سکتی میرے رونگٹے یہ سٹوری شیئر کرتے ہوئے بھی اس طرح ہیں کہ جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا اور میں فٹہ فٹ اپنے بچوں کے روم میں گئی مجھے سب سے پہلے اپنے بچوں کی تھی کہ کہ انہیں کوئی چیز نقصان نہ دے دے میں نے جلدی سے جا کر اندر سے دور لوگ کیا اور اپنے ازبن کو فورن کال کی اور ان سے کہا کہ اب جلدی گھر آ جائیں میں بہت زیادہ ڈر چکی ہوں تو وہ ایک نئی سوسائٹی تھی یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں باقی گھر خالی تھے دور دور گھر تھے تو میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا جو میری حالت تھی میری حالت کو دیکھ کر وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں یہ میرا وہم نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس بوڑی خاتون کو دیکھا جو کہ سیڈیوں میں اوپر چڑھ کے جاری تھی اور یہ تو مجھے محلت ہی نہیں ملی دیکھنے کی کہ وہ غائب ہو گیا یا جو بھی ہے گہرا اندھیرہ تھا سٹیرز میں بھی بہت اندھیرہ تھا لیکن ٹی وی لانچ کی جو لائٹ تھی وہ سٹیرز کی طرف جاری تھی جس سے اوپر سے آنے جانے میں کوئی بھی شخص اوپر نیچے آئے تو اس کو وہ نظر آ سکتا ہے ویزیبلٹی تھی اس چیز کی اس مخلوق کی پھر میری ایزمنٹ تھوڑی دیر کے بعد آ گئے اور مجھے اور اس مخلوق نے بالکل نہیں ڈرائیا لیکن اپنے ہونے کا احساس دلایا ایک ماہ کے بعد ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور ہم لوگ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے جو کہ کافی رونک والی جگہ تھی وہاں چلے گے اور یہ غیر آباد جگہ کو ہم چھوڑ کر چلے گے یہ سٹوری تھی ہی نا دورانی کی جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی بہت شکریہ ہی نا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے یہ تھی آج کی خوفنا کہانی ہے کیسی لگیں آپ کو اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور میرے نیو ہورر چینل جو کہ ہورر نوول افیشل کے نیم سے ہے سکرین بھی آپ کو اس کا نیم بھی منشن ہو رہا ہوں گا آپ سب اس کو بھی سبسکرائب کریں اور والدائن جیسی خوبصور نحمت کی قدر کریں قرآن پاک نماز و دروشیف کو زنگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی آپ کے قدم ضرور جمعیں گی اسی کے ساتھ اپنی ہونسٹ نیلم یحسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان